ہلو گائز آج میں آپ کو ایک نئے پروجیکٹ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کا نام ہے کوک ویر واشنگ مشین گائز یہ میرا چینل آپ کو کیسا لگ رہا ہے اس کے بارے میں مجھے لکھئے گا اور میرے چینل سے آپ کو نئے نئے پروجیکٹ کے بارے میں جانکاری ملے گی تو اس لئے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے اب میں آپ کو پروجیکٹ کے بارے میں بتاتا ہوں اس پروجیکٹ کو بنانے کے لئے کن کن ورشتوں کا استعمال یا کن کن مٹیریلز کا استعمال کیا گیا اس کے بارے میں سمجھنے کوشش کیجئے یہ 30mm کے انگلز لیتے ہیں ہم یہ نیچے ایک فریم بنائیں گے 30mm کے انگل کے سٹینڈ اور ایک اوپر بنائیں گے اس کے اندر ایک باکس بنائیں گے ہم 2 فٹ بائی 2 فٹ کا ایک سکوائر باکس بنا لیں گے یہ باکس ایزلی آپ ورکشاپ میں بھی بنا سکتے ہیں یا آپ مارکٹ سے باکس کی دکان سے بھی بنوا کر لا سکتے ہیں یہ گیلونائز شیٹ سے باکس بنا ہوا ہے اس باکس کو بنانے کے بعد اس کو ایک سٹیل اسٹرکچر یعنی کی انگل کے اسٹرکچر میں اس طرح سے فکس کر دیا جاتا ہے اور اس کے اندر ہم ایک سٹیلس سٹیل کی شاپ کو ادھر سے ڈالتے ہیں اور پیچھ میں ایک بیرنگ لگا بیرنگ پر سپورٹ کر کر ایک پلیٹ باہر سے اور ایک پلیٹ کو اندر سے لگا دیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں میرا ایرو دیکھئے یہاں پر اندر سے ہم نے سپورٹ کیا ہوا ہے یہاں پر اندر سے سپورٹ کر دیتے ہیں پھر اس شاپ کے اوپر ہم برش اپنا برش لگاتے ہیں یہ برش لگا ہوا ہے آپ دیکھنے کی کوشش کریئے یہ برش لگا ہے برش کے برش جو ہے ایک پائپ کے اوپر نٹ بولٹ کی سہایتہ سے اور ایک پتی کے اوپر یہ واشنگ برش جو پلاسٹک کا پی و سی کا برش ہم کو مارکٹ میں اولیبل ہوتا ہے یہ سٹیل برش بھی آپ کو سٹیل وائر برش بھی آپ کو اولیبل ہے اس کو آپ فکس کر کے یہ واشنگ کے لئے ایک برش تیار کر سکتے ہیں اور اس کو آپ شاپ کے ساتھ کنیکٹ کر کے ٹائٹ کر سکتے ہیں سی ایم اسی طرح کی ایک شاپ ادھر سے بھی لے کے آئیں گے ہم باہر سے اور باہر سے لانے کے بعد اس کو بھی برش اس کے سائیڈ میں بھی برش لگانا ہے اور اس طرح بھی یعنی کی یہ سی شیپ میں ایک فریم بنا کے پتی کا فریم سٹیلیس سٹیل کی پتی لے لیے اسی کے اوپر اس کو وائر کی ساہتہ سے ٹائٹ کر دیے سٹیل وائر کی ساہتہ سے آپ کو ٹائٹ کرنا ہے اس کے بعد اس کو نٹ بولٹ کی ساہتہ سے آپ اس طرح سے پائپ کے ساتھ کنیکٹ کر کے ٹائٹ کر دیے بیچ میں آپ کو جو کک ویر ہے جیسے بھگونا یا پتیلی یا کوئی اس طرح کی چیزیں جن میں آپ سبجی یا ویجیٹیبلز یا کوئی اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں جو کی اویلی ہوتی ہیں اور جن کو واش کرنا یوٹینسل ڈسک واشر میں پاسیبل نہیں ہے ان برتنوں کے لیے ابھی تک کوئی بھی مشین مارکٹ میں او لیبل نہیں ہے اس کے لیے یہ مشین بہت ہی اوپی ہوگی ہے یوٹینسل کو آپ اس طرح سے ہینگ کر دیجئے بیچ میں ایک یہاں پر دیکھئے یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا ایک یہ یوٹینسل ہولڈر جو کہ ہم جنرلی آپ گھروں میں یوز کرتے ہیں برتن اٹھانے کے لیے ٹانگ ٹائپ کا وہ سٹیل کا لے لیتے ہیں اور اس کو یہاں پر ایک سپورٹ کر کے اینگل کے تھروں اس میں باندھ دیتے ہیں جس سے آپ کا یوٹینسل ایک جگہ فکس ہو جاتا ہے اور یوٹینسل کو کے بیچ میں یہ دونوں برش ایک انسائیڈ سے اور ایک آوٹ سائیڈ سے فکس کر لیتے ہیں فکس کرنے کے باد یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ایک یہ ایک ڈببہ ہے جس کے اندر آپ سوپ وارٹر بھر دیتے ہیں سوپ وارٹر یعنی سوپ مکس کر کے جو واشنگ شاپ ہے جو برتن سے جس سے ہم ساپ کرتے ہیں اس کو مکس کر کے وارٹر کے روپ میں لیکوڈ فارم میں لیکوڈ سوپ وارٹر بھر دیتے ہیں اس کے بعد آپ ان پائپوں کے تھروں اس کے آؤٹر سرفیس پر برتن کے آؤٹر سرفیس پر اور انر سرفیس پر اس کو سوپ وارٹر کو بھیجتے ہیں اس کے بعد آپ برش کی سہایتہ سے مجھے دیکھنے کی کوشش کریے برش کی سہایتہ سے اس پرکار آپ اس کو چلا دیتے ہیں اب دکھائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر اور باہر دونوں طرف سے آپ برتن کو یہ مشین ساف کرتی ہے تو یہ جو مشین ہے یہ مشین ہماری دونوں طرف سے برتن کو ساف کرتی ہے یہ مشین جب ساف کر دیتی ہے اس کے بعد ہم اس کو روک کے یہاں پر دیکھیں یہ ایک فریش وارٹر انلٹ وار لگی ہے سٹاپ وار کو کھول دیتے ہیں فریش وارٹر سے جو کنیکٹیڈ وارٹر ہے ہمارا وہ فریش وارٹر بھی اس کے اندر ان پائپوں کے تھروں اس برتن کے اوپر گرتا ہے جس سے ہمارا جتنا بھی سوپ سوپ لگا ہوا ہے وہ سوپ لیکوڈ سوپ سب بھل کے ساف ہو جاتا ہے اور برتن بلکل فریش ہو جاتا ہے فریش برتن کو ہم باہر نکال لیتے ہیں اور پھر دوسرا برتن ہم اس میں خولڈ کر کے دوسرا برتن کو واش کرتے ہیں اس کریا کو کرنے کے لیے ہم مینوال اتھوہ موٹرائز سسٹم بھی کر سکتے ہیں آپ یہاں دیکھئے یہاں پر ہم ایک شاپٹ لگی ہے دوسری پولی یہاں لگی ہے یہاں پر آپ موٹر کے تھروں بھی اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کو موٹرائز کر کے آپ موٹرائز بھی اس برش کو چلا سکتے ہیں یہ اب آپ کا کمپلیٹ پروجیکٹ تیار ہو گیا اس پروجیکٹ کو بنانے کے بعد آپ کو یہ ایک نیا آئیڈیا ضرور لگ رہا ہوگا میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو یہ چینل کیسا لگا یہ پروجیکٹ کیسا لگا آپ ضرور لکھیں کوئی سجھاؤ ہوں ان کو بھی لکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دھنیواد لگو